اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار میں ہوں مہیک اسلام ملچن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے سچل بلاول گوٹ میں بیکری پر دستی بم حملہ کیا گیا جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کا سابق اہلکار جام بھاک ہو گیا حملے کی سیسٹیوی فٹیج سامانے حاصل کر لی سچل بلاول گوٹ کا علاقہ ہے جہاں پر بیکری پر دستی بم حملہ کیا گیا جس میں ایک شخص علاق ہوا اس دھماکے میں مارا گیا عاشق قانون نافذ کرنے والے ادارے کا سابق اہلکار تھا سمہ نے اس حملے کی سیسٹیوی فٹیج حاصل کر لی ہے اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سمہ کے نمائندے شانعواز علی سے شانعواز بتائیے گا کیا بتانا ہے اب تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دیکھیں رمی اس وقت میں سچل تانے کی حدود بلاول گوٹ میں موجود ہوں جہاں آج کریکر کا واقعہ پیش آیا ہے میرے کیمریمن آتے کر آپ کو دکھائیں یہ وہ جگہ ہے وہ بیکری ہے جہاں آج دوپیہ تقریبا ساڑھے تین بجے کے قریب کریکر پھیکا گیا یہاں پر ایک عاشق حسین نامی جو بیکری کے مالک ہیں وہ بیکری میں موجود تھے جب یہ کریکر پھیکا گیا اس وقت وہ دکان میں اکیلے تھے ایڈی شاہدین بتاتے ہیں کہ جب کریکر یہاں پر پھیکا گیا تو اس وقت وہ بلکل زندہ تھے اور بلکل بات کرنے کی حالت میں تھے جنہوں نے ان کو اٹھایا ان سے ان کی بات تھی انہوں نے بتایا کہ دو موٹر ساکل پر کچھ جو ملزمان ہیں کچھ پھیک کر گئے ہیں اس کے بعد ان کو زخمی حالت میں اسپطال منتقل کیا گیا جہاں وہ جامبر نہیں ہو سکے پولیس اور رینجرز کی بہاری نفریہ پر موجود ہے رینجرز بھی یہاں پر موجود ہے تقیقات کر رہی ہے چوائی دکٹے کر رہی ہے جو دستی بم ہے اس کا لوئر بھی یہاں پر مل گیا ہے ہماری سس پی اس سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ دہشتگردی ہے کیونکہ ان کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی اور کوئی ان کو بھرتے کے لیے کوئی تریٹ نہیں موجود تھی رینجرز کے جو ریٹائر یہ سب اسپیکٹر بتایا جاتے ہیں ایک سال پہلے رونے یہ دکان کھولی ہے اس کے بعد یہ کاروبار شروع کیا ہے ان کا ایک بیٹا ہے اور تین بیٹیاں بتایا جاتی ہیں اس وقت ان کی باڈی کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے یہاں پر بھی جو دکان ہے ان کی اس سیل کر دی گئی ہے ٹھیک ہے اس فاقے کو دہشتگردی قرار دیا جا رہا ہے اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ شانعواز تو کراچی کلا کے سچل میں بیکری پر دستی بم حملہ تفتیشی حکام کے مطابق حملہ دس جون کو گلستان جوہر اور لانڈھی میں ہونے والے حملوں سے مماسلت رکھتا ہے مزید بات کریں گے چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے احمر بتائے گا یہ حملہ گزشتہ ہونے والے حملوں سے مماسلت رکھتا ہے یعنی تانے بانے مل رہے ہیں مزید کیا کہنا ہے انویسٹیگیشن کرنے والوں کا جی دیکھیں جون سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے دس جون کو پہلے رینجرز کی گلستان جوہر پر ایک موبائل پر حملہ کیا گیا تھا جس میں دستی بم پھیکا گیا تھا اور اس کے بعد اسی دن کی رات کے اوقات میں لانڈی میں ملزل پم کے قریب جوہر رینجرز کی چوکی پر دستی بم پھیکا گیا تھا اور آج کا خرم واقعہ دیکھیں تو اس میں رینجرز کے ریٹائیڈ سب انسپیکٹر ہیں آشک جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے تو جو تفتیشی حکام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہی پیٹرن ہے جس طرح کہ ایک موٹر سائیکل پر دو ملزمان آئے ہیں اور انہوں نے دستی بم حملہ کیا ہے تو پیٹرن جوہر وہ سیم لگتا ہے تفتیشی حکام کا یہ کہنا ہے یہ وہی گروہ ہے جو کہ شہر میں ماضی میں بھی دہشتگردی کی کاروائیاں کر چکا ہے یعنی کہ 10 جون کو بھی انہوں نے رینجرز کی موبائلوں کو اور ایک چوکی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اب انہوں نے ایک ریٹائیڈ افسر کو نشانہ بنایا ہے یہ وہی گروہ ہے جو کہ ماضی میں بھی دہشتگردی کی کاروائیاں شہر میں کر چکا ہے اور انہوں کی کارندے ہیں جن کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں انہوں نے ایک ریٹائیڈ رینجرز کے اہلکار کو نشانہ بنایا ہے لیکن پیٹرن وہی کی دسی بم پھیکا ایک موٹر سائیکل پر دو ملزمان آئے اور انہوں نے اپنے جانے کے راستے کا بھی تائیون کر رکھا تھا کہ کس جانب ان کو فران ہونا ہے تو اس طرح بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ریکی کر چکے تھے اس علاقے کی کہ کیسے انہوں نے فران ہونا ہے کہ پہلے ریکی ہوتی ہے اس کے بعد حملہ کیا جاتا ہے آپ پیٹرن کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً جو پہلے دو حملے ہو گئے ہیں ان سے یہ بہت زیادہ مماثلت بھی رکھ رہے ہیں تفتیشی ادارے آپ کیا کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گروہ بہت منظم ہے پہلے بھی کراچی میں بہت ساری وارداتوں میں یہ ملوث پایا گیا تو ان کو پکڑنے کے لیے ان کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی حکمتی حملی اپنائی جاری ہے سے زائد مشکوک افراد ہیں جن کو حراست میں بھی لیا گیا تھا ماضی میں لیکن اس کے باوجود آج ایک کاروائی کا رنما ہو جانا یہ کافی تشویشناک بات ہے دس جون سے لے کے اب تک یعنی کے تقریباً ایک بڑا ڈسنس آ جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی کاروائی نہیں ہو اور اس کے بعد اچانک دوبارہ جائے وہ کاروائی ہوتی ہے تو اب تفتیشی حکام جائے وہ دوبارہ سے بیٹھے ہیں سر جوڑ کر اور اب مزید تحقیقات کی جاری ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کا اظہار ناراضی کام آ گیا نور لیگ کے صدر شباز شریف نے بی پی رہنما بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کر کے کل جماعتی کانفرنس پر مشاورت کی اپلیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی ابباز شبیر سے ابباز سے کیا اطلاعات کیا معلومات سامنے آ رہی ہے یہ سہم رابطے کی دیکھیں جب بلاول بھٹو گرداری لاہور میں تھے تو جو سینئر قیادت سے جب ان کی بات چیت ہوئی تھی مشاورت ہوئی تھی تو اس وقت سینئر قیادت میں یہ مشورہ دیا تھا کہ نسلنگی گنون جو ہے وہ تعلقات آگے لیچانے میں سیریس نہیں ہیں اور شباز شریف نے کرونا سے سہدیابی کے بعد بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا جو پیپلز پارٹی کی زہر نرازگی تھی وہ کام دکھا گئی بلاخر شباز شریف نے بلاول بھٹو کے ٹھیک ہے اہم یہ رابطہ ہوئی شکریہ عباس براہ راست آپ کو لے چلیں گے قوم اسمبلی وزیر برای طوان ایوم ارائیوب اس وقت اظہاریں خیال کر رہے ہیں جنابی چیئرمن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت ابھی مونسون کی بارشیں ہوں گی تو وہاں پہ تو صوبائی حکومت ہے میرے بھائی یہاں پہ علی زیدی صاحب ہیں یہاں پہ کیپٹن صاحب ہیں فہیم صاحب ہیں افتاب صاحب ہیں ہمارے سارے پی ٹی آئی کی عراقین ہیں وہاں پہ یہ لوگ تو واویلہ انہوں نے کیا ہوئے کہ جناب خدارہ جو گٹرز آپ کے بند ہوتے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی ہے کیوں نہیں اس کو صاف کرتے یا سندھ میں اندرونے سندھ میں ہمارے امکیو ام کے ساتھی موجود ہیں فیمیدہ مرزا صاحبہ یہاں پہ ہیں اندرونے سندھ سے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ جناب چیئرمند قبرستانوں سے آپ کو آپ کو عدویات نکل رہی ہیں کرونا کی اور باقی چیزوں کی اس پہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے یہ سیاست سیاست چھوڑیں مصبت طریقے سے گورننس کریں اور صحیح گورننس کرا کے دکھائیں تب بات ہے آپ کی حکومتیں رہی ہیں کہ لیکچے کا آپ نے کیوں نہیں یہ کومن ڈیلیوری پوائنٹ بنائے دونوں پارٹیز کی حکومتیں رہی ہیں یہاں پہ کیوں نہیں یا آپ نے اس کا کیا یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور ہم نے یہ کام شروع کی ہیں جناب چیئرمند یہ حقائق آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ وہاں بھیلا کھڑا کریں پر آپ کو فیکس اینڈ فگرز پہ بات کرنی چاہیے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گیس کی مد میں سو ایم ایم سی ایف ٹی مزید گیس دی ہے کہ الیکٹرک کو تیس ہزار میٹرک ٹن کوئی چھوٹی مقدار نہیں ہوتی آر ایفو ہم نے دی ہے لون پی دی ہے کہ ان کے پاور پلانٹ چلیں اس کے علاوہ سو میگا وارٹ مزید ہم نے بجلی دی ہے ونڈ میں ہم لوگ دے رہے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ کسی پہ احسان یا مہربانی نہیں ہیں یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ کراچی پاکستان کا دل ہے اور اس دل کو اور انڈسٹریل سٹی کو ہم نے ہر صورت چلانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ فورس کر رہے ہیں اور ان کو ہم نے کراچی الیکٹرک کے ساتھ یہ کیابنٹ کمیٹی اور انرجی میں یہ یہ ڈیسیجن ہوا ہے کیابنٹ نے ڈورس کیا ہے کہ ان کے دو کامن ڈیلیوری پوائنٹ اور دو پانچ سو کیوی اے کی گریڈز انہوں نے بنانے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے بعد ان کا کوئی ایشو نہ آئے بہت شکریہ جنابی چیئرمن قومی اسمبلی میں وزیر برائیت آوانائی عمر ایوب اظہار خیال کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مصبت طریقے سے گواننس کرنے چاہیے دوسرے کو الزام دینے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو اس نے داروں کی بہالی کا کام شروع کیا ہے ورنہ اس سے پہلے داروں کو تباہ کیا جا رہا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹری کو کنٹرول کرنا اس وقت پیپلز پارٹیکی گورنمنٹ کا کام ہے جو کہ صوبے میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک صوبے کو کنٹرول کر رہی ہے وزیر برائیت آوانائی عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال جس کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ کے الیکٹری کو نیشنل گرڈ سے بجلی فرہام کی جائے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کے الیکٹری کی نا اہلی مزید پانچ افراد کی جان لے گئی بارش کے چند کترے کہ الیکٹری کے تار برداشت نہ کر سکے کارساس کے قریب موٹر سائکل سوار پر بجلی کے تار موت بن کر گر پڑے کرنٹ لگنے کے دیگر واقعات میں وزید چار افراد جان سے گئے تفصیلات سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر پلاسٹ بائے جس میں سے تارے جو ہے زمین پہ گری ہے تو تارے جو ہے بائیک والے کے اوپر گری ہے اور بائیک والے اچانک سے گر کے طرف نہ شروع ہو گیا کراچی والوں کی جیبوں سے عرب و روپے نکلوانے والی کے الیکٹرک جس کا نظام بارش کے چند قطرے برداشت نہ کر سکا اور نتیجہ یہ نکلا موٹر سائکل سوار ساٹھ سالہ رفیق کارساس کے قریب سے گزر رہا تھا کہ کے الیکٹرک کا تار موت بن کر گر پڑا چاچا تھے عمر رسیدہ وہ بائیک سے آ رہے تھے تارے ایک دم سے اوپر شورٹ سرکٹ ہوا شورٹ سرکٹ جب وہ چاچا نے دیکھا لوگوں نے شکایت کی کہ کے الیکٹرک کا عملہ جائے حادثہ پر دیر سے پہنچا جبکہ وہاں پہنچنے والے کے الیکٹرک کے آفیسر کا کچھ اور ہی کہنا تھا بہت دیر سے لائٹ بن کی وہ بندہ بچ سکتا تھا پورا شٹ ڈاؤن ایرینج کرنا پڑتا ہے ہم نے پوچھے پورا ایریا بند کر آئے ایم ایجنسی جیسے ہی کال پہنچی ہے وارن فیڈر آف ہو گیا دوسری جانے موڈل کالونی کریم آباد ناغنچ اورنگی میں بینک اور گھر میں کرن لگنے کے واقعات میں چار افراد جانبہاک ہو گئے کیمرمن محسن علی کے ساتھ سعود بن مرتضی سما گراچی کرانچ لگنے سے جانبہاک ہونے والے رفیق کے اہل خانہ غم سے ندھال ہے رفیق تین بچوں کا باپ پوال گھر کا واحد کفیل تھا متوفی کے بھانچے کا کہنا ہے پی ٹی آئی سرکار کے الیکٹری کو لگام ڈالے یہاں انسان زندہ گھر سے جاتا ہے اور مردہ واپس آتا ہے مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے مدستر نظیر سفورہ کے رہائشی محمد رفیق جو آج کارساز کے قریب ایک حادثے کا شکار ہوئے اور بجلی کی تار ان پر گری اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے سب سے پہلے ان کی میت کو جناح ہسپیٹل پہنچایا گیا اور اس کے بعد چیپا میت یہاں پر پہنچایا گیا ہے ان کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کتنے تھے مرہوم کے بچے اور یہ واقعہ اس پر آپ کیا کہنا چاہئے ہیں جی اسلام علیکم ایک ان کا بیٹا ہے دو ان کی بیٹی ہیں کے الیکٹک کی وجہ سے ہمارے مامو کے انتقال ہوا ہے ان کی بطارے گری ہیں ہم یہ اپیل کریں گے آگے تک کسی کو یہ نقصان پیدا نہیں ہو اور کے الیکٹک کو چاہیے ان معاملات کو دیکھیں اور اپنے چیزوں کو سمالیں محمد رفیق کارپینٹر تھے اور وہ جن کے پاس کام کرتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سر کیا میسیج دینا چاہیں گے ابھی جناب میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم اتنے خطرناک ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ زندگی اور موت کا تو کوئی بروسہ ہی نہیں ہے پہلے ہم سوچتے تھے کہ اچانک موت اچانک ابھی دیکھیں کہ الیکٹرک والے لوگوں کو مار رہے ہیں تو میں سپریم کورٹ سے اور وزیراعظم عمران خان صاحب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدارہ آپ کی حکومت ہے سندھ حکومت کو تھوڑا لگام ڈالیں تاکہ وہ کے الیکٹرک پہ تھوڑا پریشرائز کریں یہ محکمہ بھی آپ ہی کے انڈر میں آتا ہے لوگوں کو خدارہ ایسی آنے والی اچانک موتوں سے بچائیں بارش رحمت اور نعمت ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کے اداروں کی وجہ سے وہ زہمت اور تکلیفات کا شکار کر رہی ہیں لوگوں کو تو لہٰذا میں صرف اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج ان کے ساتھ ہوا آگے خدا نہ خاصتہ کسی اور کے ساتھ ہو تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے چیپا میت وصل خانہ کے بعد یہ ڈیڈ باڈی سفورہ جائے گی اور سفورہ کے بعد آج ہی سیال کورٹ روانہ کر دیا جائے گا اور اہل خانہ جو ان کی میسیس ہیں اور بیٹیاں ہیں دو موجود وہ بھی ساتھ موجود ہوں گی اپڈیٹ سے شکریہ مدسر اور یہاں شہریوں کو خبردار کریں کہ بارشوں کے دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے آج کرنٹ لگنے کے باقیات میں پانچ افراد جانبک ہو چکے ہیں واقیات کیسے پیش آئے بیوروشیف کراچی فیصل شکیل سے جان لیتے ہیں فیصل بتائے گا یہ امباد کہاں کہاں ریپورٹ ہوئی ہیں یہ فسوسناک واقیات کیسے پیش آئے جی بالکل یہ پانچ افراد جو ہے وہ آج صبح سے افتر کرنٹ لگنے کے واقعات میں جانبک ہوئے ہیں کراچی میں اتنی بارش نہیں ہوئی ہے لیکن جو قطرناک تار اور پولز ہیں ان کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ناغن چورنگی پر کرنٹ لگنے کے واقعات میں دو افراد جانبک ہوئے ہیں جس میں سے مسلم ٹاؤن میں جو ہے وہ ایک شخص اپنے گھر میں کام کر رہا تھا الیکٹک کا اس کو کرنٹ لگا ہے اور ایک شخص بینک میں کام کر رہا تھا اس دوران جو ہے وہ جانبک ہوا ہے کرنٹ لگنے سے موڈل کولونی کا علاقہ ہے یہاں پر کرنٹ لگنے سے ایک شخص جانبک ہوا ہے کریم آباد دارو سلام مزد کے قریب جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے مزدور جو ہے وہ جانبک ہوا ہے کارساز پر یہ بجلی کے جو تار گرے تھے اس سے رفیق رمی یہ موٹر سیکل سوار جانبک ہوا ہے تو مجموعی طور پر صبح سے اب تک پانچ افراد جانبک ہوا ہیں اور شہر میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں میں پریشانی ہے خوف ہے کہ کہاں کس علاقے میں کس پول پہ جو ہے وہ کرنٹ آ جائے یا کہاں سے تار گر جائے اس لیے لوگ پریشان ہیں اچھا فیصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کیلیکٹرک کے ترجمان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منٹیننس کا کام چل رہا ہے ابھی تک یہ منٹیننس مکمل نہیں ہوئی کہ تھوڑے سے بارش کے قطرے گرے تارے زمین پر آگری لوگوں کی جانبیں لے گئیں کہ الیکٹرک کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا الیکٹرک کا یہی روایتی موقف ہے جو کہ وہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حاجساتی طور پر واقعات پیش آئے ہیں ہم اپنی منٹیننس کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا سی بارش ہوئی ہے کراچی میں اور یہ صورتحال ہوئی ہے کہ ابھی جو ہے وہ بادل برسے میں ہی ہے کہ پانچ افراج جو ہے وہ جامعہ ہوئے ہیں جس طرح سے مہمہ موسمیات کی پشنگ ہوئی ہے کراچی کے حوالے سے کہ اس سیزن میں جو ہے وہ شدید وارشیں ہوں گی تو وہ کہ کس طرح سے ہوں گی کیا صورتحال ہوگی شہر کی یہ جو ہے وہ انتائی پریشان کن بات ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکٹرک کا وہی روایتی بیان ہے کہ ہماری جو ہے وہ کاروائییں جاری ہیں ہم جو ہے وہ تارے بھی بدل رہے ہیں اور حفاظتی افضامات بھی کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدبیر اپنے طور پر کریں بس لوگ کریں جو انہوں نے کرنا ہے لیکن جو ادارے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بیان بازی کے فیصل آپ کا بے حد شکریہ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کرنچ لگنے کے واقعے میں ہلاکت پر کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کروانے کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ کئی الیکٹرک سے حساب لیں گے انہوں نے کہا تھا دو ارب روپے ہم نے خرچ کرنے ہیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے دو ارب کیا میں کہتا ہوں دو کروڑ بھی خرچ نہیں کیا اور وہ روپے کی تامبہ نکال لیا تامبہ کی تارہنے کی انہوں نے اپنا سسٹم اپگریڈ کرنا تھا انہوں نے سسٹم اپگریڈ نہیں کیا اور پچھلے سال برساتوں کے 35 قتل ہو یہ قتل ہو ان سب کی اف آئی آر اس کلر الیکٹرک کی منیجمنٹ کے خلاف کاتی جائے گی اس کے سی او کا نام ڈالا جائے گا انشاءاللہ ان کے 302 کی قتل کی اف آئی آر کٹائیں گے اور انشاءاللہ ان کو کے ایلیکٹرک کے ظالموں کو سلاکھوں کے پیچھے ڈلوائیں گے انشاءاللہ انسانیت کے خدمت میں بے مثال دکھی انسانوں کے مسیحہ اب دو ستار ایدھی کو دنیا سے رخصت ہوئے چار برس پیت گئے اپنی آخری سانس تک دوسروں کے لیے جینے والے غیر معمولی انسان کو لوگ خیراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہیشٹرک ایدھی ٹاپ ٹرنس میں شامل ہے لوارسوں کے وارس زخمیوں کے لیے مسیحہ جس نے یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا بے آسرا کو چھت دی بھوکوں کو کھانا کھلایا زندگی بھر ایک ہی پیغام دیا انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں خدمت کی سروشن مثال کو سوشل میڈیا سارفین آج بھی نہیں بھولے عادل اشرف نے ٹوٹر پر لکھا ایدھی نے انسانیت کے خدمت کا کوئی صلاح نہیں لیا حمزہ نے ٹویٹ کیا ایدھی فانڈیشن بے سہارہ لوگوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے سادیا نے ہیرے جیسے انسان کو کھونے پر دکھ کا اظہار کیا ایک سارف نے ایدھی کو یتیموں کا سرپرست قرار دیا زندگی کے پیسٹ برست انسانیت کے خدمت پر صرف کرنے والے شخص کو ہر دردمن اپنے انداز میں یاد کر رہا ہے آگے بڑھتے ہیں قومی دولت لوٹنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک سو بیس نئی احتساب عدالتیں بنانے کا حکم دے دیا ہے پہلے سے قائم عدالتوں کو زیر التوا ریفرنسز کا تین ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ فیصلہ تو تیس روز میں ہونا چاہیے کیوں نہ نیب عدالتیں بند اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں اسلام آباد سے دیکھئے زلکنین اقبال کی یہ ریپورٹ سپریم کورٹ کا لاکھڑا کول مائننگ پلانٹ اسکود نوٹس کی سماعت کے دوران بڑا فیصلہ چیف جسٹس قلزار احمد کا کرپشن کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے ملک میں ایک سو بیس نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم یہ بھی کہہ دیا کہ کرپشن کے جسٹس قلزار احمد نے ہدایت دی کہ سیکرٹی قانون متعلقہ حکام سے ہدایت لے کر نئی عدالتیں قائم کریں ججز تائنات کیے جائیں آئندہ سماعت پر اٹانی جنرل پروسیکیوٹر جنرل سیکرٹی قانون بھی طلب موجودہ صورتحال پر شدید اظہار برہمی سوال اٹھایا کہ کیا نیب اپنے قانون کی عملداری میں سنجیدہ ہے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے فیصلہ تو تیس روز میں ہونا چاہیے کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دے اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ نیب کے بارہ سو چھبیس ریفرینسز بیس بیس سال سے زیر التواہ ہیں انہیں نمٹانے میں تو ایک صدی لگ جائے گی جلد فیصلہ نہ ہونے سے نیب قانون بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے ایک سو بیس نئی اعتصاب عدالتیں بنانے کا حکم دیا ہے زیر التواہ ریفرینسز کا تین ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کی ملک میں انیچلی صدہ پر عدالتوں میں کیا صورتحال ہے ماتحد عدالتوں کی کارکردگی کیسی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن اتشام امیر الدین اور سامہ کراچی کے نمائندہ خصوصی عرفان الحق سب سے پہلے عرفان آپ کی جانب آتی ہوں بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا عداد و شمار ہے دیکھیں جو سندھ میں صورتحال ہے اعتصاب عدالتوں کی جو سب سے زیادہ جو کرپشن کے کیسز سندھ میں ظاہرہ کے کراچی میں آتے ہیں اور چار اعتصاب عدالتیں یہاں پر کراچی میں موجود ہیں جن میں سے اب فی الحال تین عدالتیں فعل ہیں اور ایک عدالت قریباً دو ماہ سے غیر فعل ہے اس سے قبل تین ماہ تک دو عدالتیں غیر فعل رہیں جس کی وجہ سے جو ریفرنسز ہیں کرپشن کے یہ التوہ کا شکار رہے اور ان کو نمٹانے میں مشکلات ہوئیں ڈاکٹر آسیم کے خلاف دو کرپشن کے ریفرنس ہیں سابق سبائی وزیر شرجیل ویمن کا ریفرنس ہے مصطفیٰ کمال کے خلاف ایک ریفرنس ہے آغاز راج جرانی جو اسپیکر سندھ اسیمبلی ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس کراچی کے اعتصاب عدالت میں زیرے التوہ ہے زیرے التوہ جو ہزار انیس کی کارکرتگی ہم کراچی کے اعتصاب عدالتوں کی دیکھیں تو صرف چھتیس ریفرنس سے نمٹائے گا اس وقت بھی دھائی سو سے زائد ریفرنسز کراچی کے اعتصاب عدالتوں میں زیرے التوہ ہیں جو کہ اس میں کئی ریفرنسز ایسے ہیں جو کہ سالوں سے زیرے التوہ ہیں اسی طرح ہم جو یہاں پہ ایٹی سی جو اسپیشل لوگ کے تحت عدالتیں بنائی گئیں یعنی کہ انصداد دہشتگردی کی عدالتیں اس کی بھی صورتحال انتہائی مایوس کن ہے اور بالخصوص جو پروسیکوشن کا رول ہے اب وہ بڑا مایوس کن رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو دوزار انیس تھا سال گزرا ہے اس میں صرف اور صرف بیاسی جو صرف اور صرف سزاؤں کی شرعہ ہے وہ سترہ فیصد رہی اور بیاسی فیصد مقدمات جو ہے وہ اس میں ملزمان بری ہو گئے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ڈھائی ہزار کیسز انتہائی دہشتگردی کے عدالتوں میں ابھی بھی زیرے التوہ ہیں پورے سندھ میں جو بیالیس عدالتیں ہیں وہاں پہ ڈھائی ہزار کیسز ہیں اور یہ کیسز سال ہا سال سے زیرے التوہ ہیں تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ خاصی معیوز کو نہیرفان آپ ہمیں آگاہ کریں سندھ کی عدالتوں کی صورتحال تو آپ نے جانی باقی ملک میں ہائی کورٹس اور ماتحد عدالتوں کی کیا صورتحال اس لیے پر بات کرتے ہیں انکر پرسر احتشام امیر الدین سے احتشام ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی آپزرویشن آتی ہے سپریم کورٹ کے طرف سے تو جو متعلقہ وزارتیں ہوتی ہیں ادارے ہوتے ہیں اس پر کچھ پریشر آتا ہے اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ہائی کورٹس کے اگر بات کی جائے اور نشلی سطح پر بات کی جائے جس طرح صرفان ابھی آپ کو اتصاب عدالتوں کے حوالے سے صورتحال بتا رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں پورے ملک میں اس وقت اٹھارہ لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ زیرے توالت ہیں تمام عدالتوں میں اگر میں آپ سے صرف پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں جو منظوری دی گئی ہے کہ ماتحت عدالتوں میں کتنے جج سائبان ہوں گے اس کی تعداد ہے جی دو ہزار تین سو چونسٹھ لیکن کام کتنے جج سائبان کر رہے ہیں پندرہ سو چھاسی یعنی کہ جو منظوری ہے اس میں سات سو بیاسی جج سائبان کی نشستیں اس وقت خالی پڑی ہیں ویکنٹ پڑی ہیں یہ پنجاب اسی طرح آپ ہر صوبے میں چلے جائیں سندھ ہے کے پی کے ہے بلوچستان ہے جو سیٹس ہیں وہاں پہ موجود وہاں پر جج سائبان اویلیبل ہی نہیں ہے یہ تو ماتحتہ دالتے آگئے اب اگر میں آپ سے ہائی کورٹ کی بات کروں تو آبادی کے لحاظ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب وہاں کی جو لہور ہائی کورٹ ہے اس کی جو اپرووڈ سٹرنٹ ہے ججز کی وہ سکسٹی ہے لیکن اس وقت کام کتنے جج سائبان کر رہے ہیں چالیس یعنی کہ بیس نشستیں خالی ہیں سندھ کی میں آپ سے بات کروں تو سندھ ہائی کورٹ میں اپرووڈ سیٹس فورٹی ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں پینتیس تو گزارش یہ ہے کہ چیف صاحب نے جو آرڈر اعتصاب عدالتوں کے حوالے سے دیا بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں بھی اچھے ری فارمز آنے چاہیے بڑی سیم ٹائم میں کہوں گا عونرابل چیف جسٹس سے کہ چیف جسٹس صاحب ایک نظرے کر ادھر بھی فرمائے کہ اوورال جو سسٹم جس نے ڈائریکٹلی ایک عام آدمی کو انصاف دینا ہے جسٹس ڈیلیور کرنا ہے جہاں پہ قتل کے مقدمات چل رہے ہیں جہاں پہ چوری کے مقدمات چل رہے ہیں جہاں پہ زمین پر ناجائز قبضے کے مقدمات چل رہے ہیں وہ سالہ سال سے پینڈنگ ہوتے ہیں اور وہیں پر اگر جیجز کی تعداد کو پورا کر لیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور میں آپ سے یہ بھی ارس کروں کہ ایک میں آپ کو مثال قتل کے مقدمے کی دیتا ہوں پنجاب میں کہ جب کوئی بھی ماتحیت عدالت پنجاب میں قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے ہائی کورٹ رولز کے مطابق جو ٹائم ہے کہ جس میں اپیل ٹیک اپ ہونی چاہیے بائی دی آنریبل لہور ہائی کورٹ وہ چھے ہفتے ہے جی چھے ہفتے میں اپیل پٹ اپ ہونی چاہیے بٹ چار سال لگتے ہیں اپیل کو پٹ اپ ہونے میں چار سال پانچ سال لگتے ہیں اپیل کو پٹ اپ ہونے میں اب آپ دیکھئے کہ اس کا پھر نتیجہ منطقی یہ نکلتا ہے کہ عدالتوں میں رش ہوتا ہے میں کل ہائی کورٹ میں تھا جہا پر میاں شباز شریف کی بھی بیل لگی ہوئی تھی اور وہاں پر اتنا رش تھا that it seemed like a fish market اور جب پانچ سال بعد ایک بندے کی باری آ رہی ہے نیچے اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہوا تھا اور اس کو ہائی کورٹ بری کرتا ہے تو اس کے پانچ سال کون واپس کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں اگر صرف ہائی کورٹ رولز کے اس رول پر عمل ہو جائے کہ چھے ہفتے میں اپیل ٹیک اپ کی جائے گی تو بہت لوگوں کو اس کا استفادہ ہوگا احتشان قطع کلامی کی محضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رول آ جائے تو پھر چیزیں جو ہیں اس کو بہتر ہونے میں ٹائم کم لگے گا لیکن پھر چیزیں زیرو سے شروع کرنی پڑیں گے آپ اٹھارہ لاکھ کیسز کی بات کریں جس میں چوری ہے غبن ہے قتل ہے اگدام قتل ہے لیکن ججز کی جب تائناتی ہی نہیں ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ماتحادت دالتوں میں ججز آویلیبل ہی نہیں ہیں تو یہ چیز کیسے درست ہوگی اس کا درست ہونا ضروری ہے تب ہی ایک نیکس ٹیپ لیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے یہ تو متعلقہ لاو منسٹریز کا کام ہے کہ وہ صوبوں میں ججز کا جو فقدان ہے جو ویکنڈ سیٹ سے ان کو پورا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدلیہ ہے اس کو بھی پروونشل چیف جسٹس ان کو بھی فال ہونا پڑے گا چیف جسٹس پاکستان تو اتصاب عدالتوں کے حوالے سے یہ ایک آب آرڈر سامنے آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کتنے واضح الفاظ میں یہ آرڈر ہے یا یہ ایک ریمارک ہے آپزویشن ہے لیکن یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے اور میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ وہ جو پانچ سال لگتے ہیں کسی کی اپیل ٹیک اپ ہونے میں آپ کو میں یہ بھی ارز کروں کہ لوگ کورٹس کے جو فیصلے ہوتے ہیں میرے مشاہدے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً نوے فیصد فیصلے ٹرن ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ سے یعنی کہ کسی کو سزائے موت دیا ہائی کورٹ اس کو بری کر دیتی ہے تو وہ بریت جو چھے ہفتے بعد ہونی چاہیے تھی وہ پانچ سال بعد اگر ہوگی تو اس بندے کے پانچ سال کون واپس کرے گا یہ بات جو ہے اس کا جب تک نوٹس بلکل احتشام یہ کافی اہم نکتہ ہے جو کہ آپ اٹھا بھی رہے ہیں اور ایسی بہت سی خبریں جو کہ ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچاتے ہیں کہ اٹھارہ سال بعد کسی کو انصاف ملتا ہے عرفان اگر ہم آپ سے جان پائے جس خلاقی بات کر رہے ہیں احتشام امیر الدین سندھ میں اس طرح کی کیا صورتحال ہے اور سندھ کی مطالقہ وزارت ہو مطالقہ ادارے ہو یا مطالقہ حکومت ہو وہ کیا کر رہی ہے رمیز سندھ کی صورتحال بھی دیگر صوبوں سے مختلف نہیں ہے سندھ میں یہ جو وکلا تنظیمیں ہیں یہ بار بار اس بات کا مطالبہ کرتی رہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے کراچی جیسا شہر جہاں پہ ڈھائی کروڑ کی عبادی ہے اور ماں تحت عدالتوں میں بمشکل دیڑ سو ججز ہیں یہاں پر انفرسٹرکچر کا بھی مسئلہ ہے جو یہاں پر ماں تحت عدالتیں ہیں وہ انتیاہی چھوٹی سی جگہ پر بنی ہوئی یہ عدالتیں ہیں جہاں پر بمشکل ججز کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ایک ایک چیمبر میں تین تین ججز بیٹھ رہے ہیں ماں تحت عدالتوں کا حال یہ ہے اور سندھ میں اتنی بری صورتحال ہے کہ ایک جج کے پاس ساٹھ سے ستر مقدمات جب لگتے ہیں ظاہر ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتا ہے وہ گواہوں کو سنتا ہے وہ بمشکل تین چار کیسز اگر ایویڈنس ریکارڈ کرنا شروع کرے تو صبح سے دوپہر تک چلاتا اور باقی کیسز ظاہر ہے کہ وہ ایڈجورن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پینڈنگ میں چلے آتے ہیں تو یہ پونے دو لاکھ کے قریب مقدمات کم از کم ماتہت عدالتوں میں ہیں اور اس کے علاوہ جو ستر ہزار کے قریب مقدمات سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوائے جس میں اپیلیں جو کرمنل اپیلیں ہیں اب وہ اس کی تاتا سورتحال خاصی مایوس کن ہے بے شکریہ بیرسٹر احتسام اور اس آج ساتھ ارفانگلوک آپ اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ اور معلومات شیئر کر رہے تھے درائے راست آپ کو لے چلیں گے قومی اسمبلی جہاں پر مراد سعید اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں چلو اس انداز سے کیا کہ نیوز بنانی ہے اوبائی تین اشاریہ دو عرب آپ کے ارگولیٹی پکڑی اس کے بعد یہ پروجیٹ ہونے جارے ہیں سپیکر صاحب قومی اسمبلی کے مناظر آپ کو دکھا رہے تھے جہاں پر وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کی کارروائی اس وقتیں جاری ہے سوابی کے علاقے آہدگلے میں پولس اور اشتہاری ملزمان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی علامہ اقبال شہید ہو گئے ہیں پولس کے مطابق شہید ڈی ایس پی علامہ اقبال نے اشتہاری ملزمان کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر گریفتاری کے لیے نفری کے ہمراہ چھاپا مارا پولس کو دیکھتے ہی ملزمان نے فائرنگ کر دی جس سے ڈی ایس پی علامہ اقبال شہید ہوئے پولس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم بھی مارا گیا جبکہ ایک زخمی حالت میں فرار ہوا گریفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے موسم کی بات کریں گے کراچی پر سیاہ بادلوں کا راج ہے کہیں ہلکی بارش ہوئی تو کہیں شہری تیز بارش کے منتظر ہیں خوشید عالم اپنے ریپورٹ کے ساتھ شہر قائد پر کالے بادلوں کے سائے کہیں شہری رہے منتظر اور کہیں برسات دیکھ کر مسکرائے جی ہاں ملیر گلستان جہور گلشن اقبال صدر گرو مندر شہرہ فیصل اور پی ای سی ایچ ایس سمیت دیگر علاقوں کے رہائشی اس معاملے میں خوش قسمت ثابت ہوئے موسم تو اتنا پیارہ ہے دل کر رہا ہے ابھی دوان بند کر رہا ہے اور چلے ہیں سائل سمندر پر جبکہ دیگر علاقوں میں شہری بارش کے منتظر ہیں کہ کالی گھٹا کے سائے سے مینا کب اترے گا دوسری جانب موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ بارش ہوگی ضرور مگر تیز نہیں بارش کا تو پرسوں جیسے ہوئی تھی اس طرح کا نہیں ہے کلاوڈی ویدر اور وقفے وقفے سے ہلکی بارش کہیں بھوندہ باندھی یہ سلسلہ رہے گا دن پر اور رات گئے تک موسم کا حال بتانے والوں نے کہا ہے کہ ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم کراچی میں موجود ہے جس کی وجہ سے سمندری ہوا نہیں چل رہی سمندری ہوایں کل سے چلنے کی امید ہے کیمرمن کاسیم رئیس کے ساتھ خوشید عالم سما کراچی بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سات سے آٹھ دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی